اسلام علیکم کلیف سینس ٹوڈیو کی طرف سے ہم آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ لئے پجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن نوٹس دوہزر تیس کی ڈیٹیل لے کے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی آف پجاب نے انڈر گیڈویٹ پرگرام کے ایڈمیشنز کا اعلان کر دیئے ٹھیک ہے اور اس میں جو ایڈمیشنز ٹھیک ہے وہ بی ایڈ ہے بی ایس ہے اور بی ایسی ڈیگری ہے ٹھیک ہے اور اس میں تقریبا آر سبجیکٹس بھی ہیں سائنس بھی سائنس بھی سارے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ہیں اور جن جن سبجیکٹس میں آلنیا سفیٹ آئی ایڈمیشنس آپ لوگوں میں سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان پر اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشنز کے لیے آن لائن پلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ساتھ گست ہے اور اس کے لیے پلائے ہیں آپ لوگوں نے مرسٹ آن لائن ہی کرنا ہے اور آن لائن پلائے کرنے کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کی چران فیز بھی بے کرنی ہے اور جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے ایڈمیشن لین ہے وہ ٹکیل آپ لوگ سامنے ویڈیو میں ریٹ کریں آگے چل کر ہم آپ اس کو آن لیل پرائے کرنے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں موسیقی اپلائی آپ لوگوں نے اس کا ڈریکٹ اپلائی کرنا ہے آن لیل پرائے کرنے کے لیے ویب سیٹ کا لنک آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوئے وہاں سے جا کے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے یہ جو نورسٹی اور پنجاب کے طرف سے جاری کی گیا افیشل اور نوٹس ہے ٹھیک ہے جہاں سے بھی آپ لوگ سارے ڈیٹلز ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کون سے لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس سی بی ایس بی ایڈ بی بی آئی ایف ای بی کام بی بی ای ٹھیک ہے بی ایس سمیسٹر والے بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم اپنے آن لیل پرائے کرنے کے طریقہ کار کی طرف ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیسے آن لیل پرائے کرنا ہے اس ایڈمیشن کے لیے اور کیسے کہ آپ لوگوں نے فارم فیل کرنا ہے وہ آگے چل کر دیکھتے ہیں اب جو اپنے دسکریپشن ہی میں ہم نے لنک دیا اس لنک پر آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور لنک پر جانا کے بعد آپ لوگوں کو سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا اور جہاں پہ انہیں آن لیل اپلائے کرنے کے لیے ہدایت دی ہوں گے یہاں سے آپ لوگوں کو ساری انسٹرکشن جو اچھے سے ریڈ کریں ٹھیک ہے انسٹرکشن کو ریڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آن لیل اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آن لیل اپلائے کرنے کے لیے آپ نے اوپر کلوز پیوکر کر دینا ہے تو یہ انٹرفیس کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس انٹرفیس کے کلوز ہونے کے بعد کچھ اس طرح کٹویشن فارم آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہوگا اس انٹرفیس پارم کو آپ لوگ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے پرسنل انفو ہے پھر ایڈکیشنل انفو ہے اور پھر ایکسپیرینس پبلگیشن ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے ون بے ون جو ہے وہ فیل کرتے چاہنا ہے اور پھر سب سے آخر میں آپ لوگ نے سب سے پہلے آپ لوگ نے سی انیسی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیم ہے آپ لوگ نے اپنا فوٹو گراف اپلوڈ کرنا ہے فادر نیم ہے اور مطلب ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ لوگوں کی پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ساری آپ لوگوں نے یہاں فیل کر دینی ہے پرسنل ساری انفرمیشن فیل کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے پروسیڈ پر اوکی کر دینے شکریہ